تو چھے ماہ قبل جو ہے نا بھائی کافی زیادہ صحت مند تھا اور ابھی جو ہے نا بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے چھے ساتھ بینے ہو گیا ہم بھی بار ٹی بی بتائی تھی ٹی بی؟ ہاں ٹی بی ہو گئی تھی اچھا یہ دیکھیں کھل گیا میں نے گانی کھلے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری سیوٹو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خراب پیسے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹیک ٹا آتے ہیں جی رحمدللہ جی ہم بھی آپ لوگ لوکیشن چینگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں ہم آئے ہوئے ہیں جی ایک ایسے بھائی کے گھر جو کہ آج سے تقریباً چھ ماہ سات ماہ قبل ہمارے گھر بھی آیا کرتا تھا اور ہمارے گھر کے جو کام وغیرہ ہوتے تھے یعنی کہ جو خیرات وغیرہ ہوتی تھی تو اس میں ہیلپ آٹ بھی کیا کرتا تھا یعنی کہ ہمارے ویلیج کا ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا رمضان میں بھی ہم بھائی جو آتا رہا ہے ہیلپ وغیرہ کرواتا رہا ہے کھانا وغیرہ تقسیم کروانے میں ہماری ہیلپ کرواتا رہا ہے لیکن اس وقت اس بھائی کی حالت جو ہے نا اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بچارے کے بچے جو ہے نا بھوک سے بھی لگ رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ بھائی کو چھے ماہ قبل ایک بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے بیجارے کی جو جمع پونجی تھی جو بھی اس کے پاس تھا وہ سارا جو ہے نا اس کی بیماری کے اوپر لگ گیا ہے اور علاج ابھی بھی جاری ہے ابھی بھی اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی تو چھے ماہ قبل جو ہے نا بھائی کافی زیادہ صحت مند تھا ابھی جو ہے نا بھائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے لیکن بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں تو ابھی چلتے ہیں جی اندر کہ اس بھائی کو ایسی کون سی بیماری ہوئی جس کی وجہ سے بھائی کی یہ حالت ہو گئی اور بھائی کا جو سارا گھر کا ساز و سمان اور گھر کی جو ایسیہ تھی وہ بھی بیج کے بیجارے نے اپنی بیماری پر لگا دی اس کی وائف نے بیج کے اب اس کی حالت یہاں تک آپ پہنچئے کہ اس بہن جو ہمارے پاس آئی اور اس نے رو کے ہمیں ساری سٹوری بتائی اور ہمیں بولا کہ ہماری ایک بار آواز اٹھا دیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے حالانکہ ان کا حالات بہت زیادہ ڈون ہے حالانکہ وہ کھانے کے لیے بھی کر سکتی تھی مانگ سکتی تھی لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا اس نے کہا صرف میرے شوہر کا علاج کروا دیں آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی تو ابھی چلتے ہیں اندر اور بھائی سے بھی ملوم کرتے ہیں ایسی کون سی بیماری ہے جس نے آپ لوگوں کو اتنا کمزور کر دیا اور آپ لوگوں کا آج سے چھے ماہ قبل آپ محسل اللہ بھائی جو نصیت مانتے اب اتنے ویک ہو چکے ہیں تو ابھی چلتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے یہ وہ بھائی ہے جو چھے ماہ قبل ہمارے حرمزان میں ماشاءاللہ کافی ہلپ کرتے رہے ہیں ساتھ میں کام وغیرہ کرواتے رہے ہیں بچی کیوں رو رہی ہے آپ بچی کو اٹھا لوگی آپ بچی کو اٹھا لوگی اٹھا لو چلو شاوش بچی کو کیا ہوا ہے آج سےڑے جانے کے شکل خوش نیمی اللہ اس JavaScript لیکن رجل را جائے بچی کو ڈے آج خیال سے خیال سے خیال سے شاب باش چلیں جی بچی بہت زیادہ ہو رہی تھی اندر گرمی تھی تو بچی کو کھلانے کے لیے باہر لے گئے پڑوسیوں کے گھر میرے خیال میں تو بچی لے گی ہے وہاں پہ ہم کو ہم نے کہا دیا کہ آپ نہ بچی کو تھوڑی دیر سمبھال لیں تو ہم بھائی کی حالت دیافت کر لیتے ہیں بھائی کی حال چاہ لیں آپ کا چلیں جی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے لباک آپ کو سید دے آپ یہ بتائیں آپ کا مسئلہ کیا ہوا ہے مطلب چھے ماہ تو پہلے آپ چھے سات بھی نہیں ہوگی ہم بیوار ٹی بی بتائی تھی ٹی بی ہاں ٹی بی ہوگی تھی بس جو پیسے سے ہمارے پاس کام کرتا تھا بٹے پر ایٹو بنواتا تھا چار بچے بس گھار کا خرچہ پورا ہوتے ہو گا اچھا دوہزار پردرسو کا بات ہے ہوتے کا اچھا تو سودے پورے ہوتے ہیں وہ بھی اوپر پر لگا دی یعنی کہ وہ بھی بیچ کے آپ کے اوپر لگ چکے ابھی ہمارے کھانے کا کوئی شسٹم بھی ہے ابھی پیسے نہیں ہمارے پاس دھار کا شسٹم بھی کبھی کسی کے گھر سے لے آتی ہے بچے وہ کماتی ہے کبھی کسی کے گھر سے لے آتی ہے اللہ اکبر بھائی صاحب کا کہنا ہے کیونکہ ہمارے کچھ بہنوائی اتراز بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی جو نا مطلب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مجبوری خود بیان کریں اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی مجبوری خود بیان کریں لیکن وہ بہائنڈ دا کیمرا وہ جو نا اپنی کہانی صحیح سے بیان کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کیمرا آتا ہے تو وہ کیمرا کے سامنے ٹھیک سے نہیں بول باتے وہ اجک جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی بہائنڈ دا کیمرا بتائے گی سٹوری جو ہے نا ہم آپ لوگوں کو ملتر تیب سناتے ہیں اب لوگوں کو بزاتے ہیں ان کا درد ان کی وجہ ان کا ریزن وہ سارا کچھ آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایک دن کی بھی پریکٹس نہیں ہوتی سب سے مشکل کام ہوتا ہے ایک سبجیکٹ کے سامنے ایک مردہ سبجیکٹ کے سامنے بات کرنا جو کوئی جواب بھی نہ دے پائے تو کیمرے کے سامنے بولنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ سریکی میں بات کریں اور ان کو سریکی نہ ساما جاتی ہو اس لئے پھر اردو میں بتا دو جو بھائی نہ بولا جو چھ ساتھ مام قبل کہتے ہیں کہ مجھے ایک بیماری ہوئی ہے جس کا نام ڈی بی ہے اور ڈی بی کی وجہ سے میری حالت اتنی خراب ہو گئی یعنی کہ حالانکہ انہوں نے پہلے میڈیسن نہیں لئی میڈیسن نہیں لئی کہتے کہ ایسے ٹھیک ہو جاؤں گا ایسے ٹھیک ہو جاؤں گا کرتے کرتے یہاں دا کا حالت خراب ہو گئی اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے ٹی بی ہے اس نے کہا کچھ پرابلم ہو رہی ہے میری ٹانگوں میں میرے جسم میں میری باڈی میں درد ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے مجھے بس تھکاوٹ کی وجہ سے شاید یہ تو سمجھ رہے تھے کام جو اتنا مشکل کرتے تھے تو سوچ رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے انہیں بیماری ہے تو ان کی سوجہ نے پھر ہاں جو بھی تھا گھر میں جمع پونچی کی ہوئی تھی ہاں جو ایک بائک تھی وہ بھی بیچ دی یہ دیکھیں یہ ان کی کچھ میڈیسن کا ریکارڈ ہے پندرہ آٹھ یہ بھی اگست کی ہے پندرہ اگست کی انیس سات دوزار چوبیس یہ مطلب ان کی میڈیسن کا ریکارڈ ہے ٹوٹل کہ انہیں کیا پرابلم ہے اور کس چیز کی ان کی باڈی میں نیڈ ہے مضب یہ میڈیسن بھی ہیں یہ رپورٹس بھی ہیں اور یہ گورنمنٹ کا دیا ہوا ٹی بی کارڈ جو ہوتا ہے وہ والا بھی ہے گورنمنٹ جو میڈیسن دیتی ہے جس کارڈ پر اور یہ والی ان کی میڈیسن ہے یہ میڈیسن دکھائیے گا یہ کافی سری ٹیبلٹ ہیں جو کہ نا یہ لیتے ہیں 50 ٹیبلٹس ہیں ایک مضب ایک ڈبی میں سو کے قریب گولیاں تین گولیاں ایک ٹائم لینی پڑتی ہیں یعنی کہ نو گولیاں لینی پڑتی ہیں یہ ان سے میں نے پوچھا ہے ساری تفیل تو مطلب کل ملا کے آپ لوگوں کو یہ سارا سمجھانے کا پروسیڈر دکھانے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی ہماری بہن ہمارے پاس گئی تھی بہن ہماری یہ چاہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے حالانکہ ان کیا حالات نہ بد سے بدتر ہوا ہے بہت بڑی بات ہے میں اپنے شوہر کا صرف علاج کروانا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کہ میرے شوہر کا علاج کروانا بچی کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ بچی کو پورے ہاتھ پہ پورے جسم پہ دانیں نکلے ہوئے لیکن ان کے پاس کچھ ہو تو بیچاری وہ علاج کروائے بچی کا آپ ہی کہہ رہی ہیں بھائی وہ بھائی بھائی سے ہو گئی آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ اتنا نہیں ہو سکا کہ میں اپنی بچے کی دوائی وغیرہ لینوں کھانے کو مشکل ہوتی ہے چار کتنے بچے ہیں آپ چار بچے ہیں تین یعنی چھوٹی بچی اور ویسے تو میں آپ لوگوں گھر کی حالت بھی لکھاؤ کہ اتنی ناکس حالت ہوئی 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 لیکن پھر بچے سروائی کر رہے اس کا ریزن یہ ہے کہ بارشیں جو آئی ہیں بارشوں کی وجہ سے کافی زیادہ حالت ناکس ہوگی بھائی چار پھائی پھر بچے جو ہیں اس وجہ سے جو ہے میں تھوڑا سا آور ویو کروا دیتا ہوں ان کے کمرے کا دیواریں جو ساری گلی ہوئی ہیں اوپر بھی دیکھ لیں آپ یہ روڑے بگر پھنسا گارٹر کو روکا ہوا ہے بارش کی وجہ ساری گر گئی تھی یہ سائی نا تو یہ کچھ اور بھی ہوئے ان کے رنگ اور اوپر کی بات دیکھیں یہ بیٹھتے ہیں اوپر ساری گلی ہوئی ہے یہاں تک ان کشاپر بگر آلی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس روم میں سروائی کر رہے ہیں سسٹر بتا رہی تھی کہ میں آہ یہ توڑی لے کے آئی ہوں اور انتظار کر رہی بناتے چلے گئے کچھ کھانے کے لیے یہاں پہ ان کے ڈروپ رکھے ہوئی ہیں کچھ کھانے پینے کے برس آٹے والی ٹانچی مطلب کل ملا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بیچاروں کی حالت جو ہے نا بلکل ڈان ہے تو بیچارے علاج کے لیے ریکویسٹ مجھے سمبھال لیں گے سب کچھ ہے سب کچھ ہے سلامت رکھے سیحت والی اور بچوں میں سلامت رہے اور کچھ کہنا چاہیں گے اللہ باست ہمارے علاج ہو جائے باگی کچھ نہیں ہمارے ہم ٹھیک ہو جائے اللہ پاک خیار کریں صرف سر آپ کچھ کہنا چاہیں گی بچے مکان لٹھے سارا بلکل روٹا پھٹا کر آئے میرے گھر علاج تھی سہولت تھی چلیں اللہ پاک خیار کرے انشاءاللہ ضرور ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کریں ہم آئے ہوئے بھی اس لیے ہیں لیکن آپ خود کا سائے کا انتظام نہیں تو آپ کسی اور کے گھر میں کوئی درخت وغیرہ ہے تو وہاں پہ آپ ان کے آئے کا نظام ہے لیکن میرے خیال میں یہ دیکھیں وائر بگر ہوئی ہے لیکن کہتی ہیں کہ بچھلے دو چار مہینے سے بل نہیں پی کیا جس وجہ سے نام بی میٹر کٹ گیا یا پھر وائر کٹ گئی ہمارے پاس آئیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ وہاں سے بھائی کے گھر سے ہونے کے بعد فورا آگئے ہیں اممہ جی کے گھر کیونکہ اممہ جی کے لئے خوش خبری کیا اممہ جی کو پہلے خوش خبری کا پتہ ہے خوش خبری ہم دیکھ کے لیکن ابھی ہم دیکھ نی آئے ہو ہیں کہ ہمارے مصری بھائی نے کتنا کام کر لیا ہے اور اس بہن کی طرح سے جس بہن کی طرح سے کمرہ آیا ہوا ہے تو ہم دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ اس بہن کی طرح سے دیا گیا کمرہ اممہ کی امانت جو ہمارے پاس تھا وہ کہاں تک بنا ہے تاکہ اس بہن کو تسلی ہو جائے اور ان کے لیے اممہ جی کو بتا بھی آئے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہی گا جس نے انڈر ڈالوانے کے لیے آئے تھے اممہ جی درسہ ہوگیا منسلک ہیں کافی دیر سے منسلک ہیں وہ ہمارے نیک کاموں میں بڑھ جڑ کر حصہ لے رہی ہیں اب ان کی بہن زیند بی بی کی طرح دعا کرتے رہنا ہے یہ کمرہ آپ کو ساری زیند کی یاد دلاتا رہے گا تو ہمیشہ آپ نے یاد رکھ رکھ اللہ انہیں بچے زیند کی رکھ جا میرے نال بھلا کی تے آمین 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 بچے بچے برکت خواہ میرے آمین 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 بزرگ جو ہے سائیڈ پہ جا کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ ان کو بخار ہے سوری کچھ دنوں سے بڑے مصری بھائی کو بخار ہو رہا ہے تو بھائی جو وہاں پہ جا کے بیٹھے ہوئے اور یہاں کمرہ یہاں تک پہنچ ہے بھائی یعنی کہ فرانٹ والی دیوار رہتی ہے ابھی یہ دیواریں بھی اوپر جائیں گی لیکن جہاں تک یہ گو کا کام ہوتا نا ایک پر کر لیں گے پھر ایک سٹیپ اوپر کریں گو کو اس کو پٹے ہیں پھر اوپر کرنا سارٹ کر دیں اب چکی دو ٹرالی مکمل لگی ہے آج چلے آ چکے ہیں واپس مامی کو کھول لیں کا طریقہ آگیا ہے یہاں پہ کلی سٹ کروا دیتے ہیں بڑی والی نا ایسے کر کے کھولا ایسے نہیں یہ دیکھیں کھل گیا میں نے کہ نہیں کھولے گا ابھی ہم اس کو کریں گے کلوز یہاں پہ چھوٹے سے جلاری آگ سلن بنانے کے لئے چائے بنانے کے لئے چائے بنا کے پی لی چائے چائے نا اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہ ہی پین ہمیں کرتے ہیں آج کے ویڈیو اپنے بین بین پر پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہماری ویڈیو گولی ملتے ہیں آنے ویڈیو میں تب کے لئے حافظ